دعاو نوان ہے پوری سرار لڑکی وہ لڑکی پوری سرار تھی اس کی باتوں میں عجب بات تھی میں آسان سی نظم سمجھا جسے وہ ریاضی کی مشکل مساوات تھے سگرٹ کی طلب جب ستاتی مجھے لیو سموک والی کوڈیشن وہ سناتی مجھے گھنٹوں تاروں ستاروں کو تکتی تھی کوانٹم فزکس کو دھیان سے پڑتی تھی دس بجے ہی مجھ پر نین چھا جاتی تھی ٹھیک گیارہ گیارہ پر اس کی کول آتی تھی ان ہنسوں کے چکر سے انجان تھا گیارہ گیارہ کے فلسفے سے حیران تھا یوں تو وہ میرے سارے دکھ درد بانٹی تھی اس نمبر کی بات کروں تو ڈانٹی تھی کہ گیارہ گیارہ کے جمیلوں میں نہ الجا کرو یہ پہلی ہے اس کو مت سمجھا کرو خود سکرات کے فلسفے پڑتی تھی وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی وہ رومی کی مسنوی پڑھتے ہو کیا مہدی حسن کی گزلے سنتے ہو کیا سنو خود کو مجھ سے دور مت کرو یہ کائنات تمہارے اندر ہے آفان کبھی گوھر تو کرو پکیزہ دلوں میں آہد آتا ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں نہ مجھے وجد آتا ہے میں مر گئی ہوں خود کو جانے بغیر ایک حیال مجھے صدات آتا ہے دنیا کے ہر کام سے ویزار تھی وہ لڑکی پوری سرار تھی اس کی یادوں کی دنیا میرے دل میں آباد ہے اب تک اس کا وہ حبت سے ورا کمرہ بھی مجھ کو یاد ہے اب تک جہاں کتابوں کے حجوم میں کئی پینسلیں گومی تھی اس کمرے کی کھڑکیوں میں سالوں کی دھول جمی تھی جہاں مجھ جیسے بے عدب اکثر خانس لیتے تھے وہاں شیکسپیر جیسے لوگ سانس لیتے تھے یوں تو میں اس کو اپنی ہر بات سے مایوس کرتا تھا پر اس کمرے میں کچھ الگ تھا جو میں محسوس کرتا تھا کہیں ڈول کی دم دم کہیں پائل کی جھن جھن کہیں کلندر کی دمال کہیں نوبت پر حال کہیں خسرو کا سرطال کہیں شمس کا جلال کہیں ڈیوینچی کا خیال کہیں پیکاسو کی پینٹنگ اس پر مکڑی کا جال کہیں غالب کی گزلیں کہیں کیڈز کی نظمیں اور سامنے دیوار پر ایک پچیدہ سا فیصلہ لکھا تھا جس کے نیچے تین چھے نو اور نکولا ٹیسلا لکھا وہ لڑکی نہیں تھی کلاکار تھی دنیا کے کھیل تماشوں سے بیزار تھی وہ لڑکی پوری سرار تھی میں اپنے فیوچر سے سہمہ ہوا وہ ٹائم ٹریول کی سوگات تھی میں کل ہوں واللہ کے کل میں اٹھکا رہا اس پر تاری وہ مکمل آیا تھی میں اچھا والا ایسا لڑکا بیمار لگتا تھا وہ کینسر پیشنٹ تھی آباد تھی کچھ میں آوارہ سا سید ذات تھا اور وہ کسی عارفہ کی ہم ذات تھی وہ لڑکی بوری سرار تھی ہاں وہ لڑکی بوری سرار تھی بہت شکریہ